کمپیٹر میں کمپیٹر کے ایجاد اور دفتری استعمال بڑھنے کے بعد ٹائپ رائٹرز کا استعمال پر کیا دا چکا ہے اور ابھی ٹائپ رائٹرز بنانے والی کمپنیاں بھی بند ہو چکی ہیں مگر پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ٹائپ رائٹرز کا دور پھر سے لوٹ آیا ہے رپورٹ کرے فیض اللہ خان مجھلی کی طویل بندش اور غیر یقین صورتحال کے سبب شہر میں ماضی کی جھلک دکھائی دینے لگی یہ ٹائپ رائٹرز جو برسوں پہلے خصوصی اہمیت کے حامل تھے کمپیٹر کا دور آنے کے بعد قصہ پارینہ بن کر رہ گئے تھے لیکن جناب کیا کہیے بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے اس نے ہاتھ کے پنکھوں کے ساتھ ساتھ ٹائپ رائٹرز کو بھی پھر سے زندہ کر دیا بجلی کی فرامی سے بے نیاز ٹائپ رائٹر پر کام کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ شہریوں کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ لائٹ پر انتظار کرے ٹائپ رائٹر کے استعمال کا خرچہ بھی خاصا کم ہے نہ بلکہ جھنگٹ اور نہ ہی مینٹیننس کے لمبے چوڑے اخراجات پندرہ دن کے بعد ہمیں ایک ریبن چینز کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ مہینے میں ایک مرتبہ اس کی سروس کروائے لیتے ہیں تو زیادہ اس پر اچھکانسیز نہیں آتے اور بجلی نہیں بھی ہو تو ہمارا کام چلتے رہتا ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ٹائپ رائٹر استعمال کرنے والے تو پھر سے مصروف ہو گئے جبکہ بجلی کا بہران حل نہ ہوا تو شاید عوام کو بھی ٹائپ رائٹر ڈھوننا پڑیں گے تیزی سے ترقی کرتی دنیا میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال عام سی بات ہے لیکن پاکستان میں جاری لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو قدیم آلات کے استعمال پر مجبور کر دیا ہے کیمرمین سرفراز فاروق کے ساتھ قضل اللہ خان سماں کراچی